ناوہ مخرج جو ہے وہ لام ہے تو لام دیکھیں کہاں سے ادا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے تصویر ہے سنایا رباعی انیاب زواحق کے دائیں یا بائیں جانے مسوروں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو بلکل آسان ہے اس میں مشکل نہیں ہے بس اس میں کچھ بناوٹ بھی نہیں بنانے پڑتی ہے سمپل اور سادہ سے ہے بس یہ تو میرا خیال سے کہ آپ کو الحمدللہ آتا ہے بس ویسے اب اگر آپ غور رکھ لیں یہ توجہ کر لیں کہ یہ ناوہ مخرج ہے اور ناوہ مخرج جو ہے یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے مثلا سنایا یعنی کہ دانت جو ہیں اور سامنے والے دانت ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہے یہ جو ہماری داڑے ہیں ٹھیک ہے داڑوں کے ساتھ جو ہستے ہوئے نظر آتی ہیں داڑے ہیں وہاں سے یہ حرف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے لام 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 نون ٹھیک ہے تو جب زبان کا کنارہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں زبان اور اس کا کنارہ سامنے جو دانت ہیں ان کو لگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ تمام کو یہ جو ہے زبان کا کنارہ لگے تو پھر جو ہے وہ نون جو ہے وہ ادا ہوتا ہے نون ٹھیک ہے نون نون ٹھیک اس کے بعد ہے گیاروام اخرج وہ ہے را را تو زبان کی پشت اس کا کنارہ جب سنایا اور ربائی کے مسوروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے دیکھیں را 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 تو دانتوں کے ساتھ ساتھ سنایا کے ساتھ ساتھ ہے یہ حرف جو ہے وہ کہاں لگتا ہے مسوروں کو بھی ساتھ ساتھ لگتا ہے تو یہ پھر حرف جو ہے وہ را ادا ہوتا ہے زبان کی پشت یعنی کہ زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ لگتا ہے جا کے دانتوں کو اور اور جو سامنے والے چار دانت ہیں ان کے نیچے والی جگہ کو جا کے لگتا ہے تو پھر یہ ادا ہوتا ہے جیسے غا 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 اس کے بعد ہے باروں مخرج جس میں تین حروف ادا ہوتے ہیں ایک تو تو ہے دوسرا دال ہے تیسرا تو اس میں زبان کی جنوک جب سنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر والے دانت ہیں اوپر والے دانتوں کی جڑ پہ جا کے جو ہے وہ زبان کی جو نوک ہے وہ لگے گی اوپر والے دانتوں